مارتی سوزوگی ڈیزائر کو لانچ کر دیا گیا ہے انڈین مارکٹ کے اندر جو کی اس کا فیس لیفٹ آنے کا کافی دنوں سے ہر کسی کو انتظار تھا کافی زیادہ سیلینٹلی اس کار کو انڈین مارکٹ میں لانچ کر رہا گیا ہے اور بہت جلدی شورومز میں بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی آج ایسے ساتھ فیچرز بتانے والا ہوں جو آپ کو ڈیزائر کے اندر ملیں گے پہلے نہیں ملا کرتے تھے فرنٹ کا لک اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو نیو ڈیزائن کے اندر گریل دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو کافی زیادہ اس کو سٹائلش بنا رہی ہے پہلے گریل کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر آ گیا تھا اب اس کو سنگل ایک ہی پارٹ میں گریل دی گئی ہے جس کے اوپر آپ کو پتلی سی کروم کی فنش دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو مجھے میرا اوپینین جانوں گے تو بہت زیادہ بڑے لگ رہی ہے لائٹس وغیرہ سیم ہے تھوڑے بہت مائنر سے آپ کو بمپر پہ بھی چینجز کار کے اندر دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں فاغ لیم کا بھی ڈیزائن ہلکا سا چینج کر رہے گا جو کتنا پتہ نہیں چل رہا ہے سائٹ پروفائل اگر آپ دیکھیں گے تو سائٹ پروفائل میں آپ کو سنگل چینج بھی دیکھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے وہی آر سکسٹین انچز کے ایلائی ویل ہیں وہی ان کا ڈیزائن ہے وہی ٹرن انڈیگیٹر سے آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے اور وی ایم پہ باقی سائٹ پروفائل میں آپ کو کوئی ایسا چینج دیکھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے کہ کون سی اولڈ والی ہے کون سی نیو والی ہے اگر آپ روڈ پہ چلتے ہو دیکھیں گے تو پتہ لگانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ لوگ کار کا ریئر دیکھیں گے تو ریئر سے آپ اوویسلی دیکھ کے پہچان لیں گے کہ ہاں کار کے اندر فرق ہے بتاتا ہوں کیا پہلے آپ کو مارتو سوزوکی ڈیزائر کے اندر پیچھے کی طرف بیجنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی تھی کہ یہ کون سا ویرینٹ ہے کون سا نہیں ہے اب وہ چیز ہٹا دی گئی ہے سمپل ایسی آئی کہ آپ کو ڈیزائر کی بیجنگ سوزوکی کا لوگ ہو باقی سب کچھ سے چاہے وہ ریئر کی LED لائٹس ہو یا پھر ریئر کا موٹا والے جو تھک والا کروم ہے وہ ہو یا پھر آپ کی ہائی ماؤنٹ اسٹاپ لیمپ ہو یا پھر آپ کا آپ اس کو انٹینہ کہلو یا پھر آپ ریئر کا جو بمپر ہے اس کو دیکھ لو یا پھر ریئر بمپر کے اوپر جو دو آپ کو ریفلیکٹرز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں یا پھر آپ ان کو دیکھ لو کوئی بھی چینج آپ کو دیکھنے کے لئے اس کے اندر نہیں ملنے والا ہے تو اس ایکٹیریر کے اندر جو میں آپ لوگ کو چینج بتا رہا تھا سب سے پہلا چینج فرنٹ کے اندر یہ آیا ہے تو سب سے پہلا چینج یہ ہی ہے بچی چھے چیجے اگلی چیج کی میں اگر آپ لوگوں سے بات کروں تو وہ ہے گا اس کار کا کروز کنٹرول سو بیسکلی اب آپ لوگوں کو ڈیزائر کے اندر کروز کنٹرول مل جائے کرے گا حالانکہ یہ کافی زیادہ کام کی چیج بن جاتی ہے اگر آپ اپنی کار کو ہائی وی پہ زیادہ چلاتے ہیں اگر آپ کی لانگ رننگ زیادہ ہے تو اور کروز کنٹرول آپ کی بہت ہی زیادہ یوسفل چیج بن جاتی ہے اپنے سیگمنٹ میں کروز کنٹرول آنے ڈیزائر کے اندر تھوڑا لازمی بھی تھا کیونکہ کامپیٹیٹر جو ہیں ان میں بھی ملی جاتا ہے تو مطلب ہے اس کے اندر دینا بہت جرور ہے کیونکہ یونڈائی نے اورا کے اندر بھی انٹروڈیوس کر دیا کروز کنٹرول تو آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا ہی ملے گا نیکس چیز کے بارے میں بات کرو تو کار کے اندر آپ کو نیکسٹ کیا چینج دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے آپ لوگ بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ہاں ڈیزائر کے اندر اور کیا چینجز ہے تو کار کے اندر جو اگلا چینج آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا وہ ملے گا اس کے انٹیریر میں اسٹیرنگ ویل کے اوپر اب اگر آپ لوگ اس کے اسٹیرنگ ویل کے اوپر جو لیدر مطلب جو یہ وڈن فنیش آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی تھی اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ سیاست سے کیری کری گئی ہے پہلے تھوڑی دارک کلر کیا آتی تھی اب تھوڑی سی لائٹ کلر کیا آ رہی ہے ابھی آپ کو ایک ایمیج دکھاتا ہوں جس کے اندر آپ کو جو پرانی والی ڈیزائر کے اندر فنیش آیا کرتی تھی وہ دیکھنا اور جو نیوم آئے گی وہ دیکھنا آپ کو فرق پتا چل جائے لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو دونوں ہی مطلب میں نے دکھا دی ایک اوپر کی طرف جو ایمیز آ رہی ہے وہ اولڈ والی ہے اور جو نیچے کی طرف آ رہی ہے وہ نیو والی ہے کیونکہ نیو والی میں آپ کو کروز کنٹرول آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو پتا چلے گی ہاں نیو والی میں وڈن کا جو کلر ہے اس کو تھوڑا دیفرینڈ بنائے گیا تھوڑا لائٹ کلر دیا ہے اور یہی سیم کلر آپ کے ڈیش بورڈ پہ بھی کیری فورڈ ہوگا جو کی کافی بڑی جائے ڈیش بورڈ کو تھوڑا سا پریمیم فیل آپ کو کار کے اندر آئے گی اگلی چیز کار کے اندر جو چینج کری گئی ہے وہ ہے اس کا میوزک سسٹم آج کل مارتی سوزکی اپنی کار کے اندر اپنا سمارٹ پلے سٹوڈیو دے رہی ہے تو وہی والا میوزک سسٹم آپ کو اس کار کے اندر بھی دیکھنے کے لیے مل جائے جو سپورٹ کرے گا آپ کا انڈوائی ڈاٹو ایپل کار پلے ریورس پارکنگ کیمرہ اور آپ کے وحیکل میں جتنی بھی انفرمیشن ہوں گی ساری اسی کے اندر آئیں گے جیسے کی لو فیول ہو گیا یا پھر کار کے اندر کوئی دور کھلا رہ گیا تو مطلب یہ ساری انفرمیشن آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے مل جائیں گی باقی اس میں کافی سارے آپ کو فیچرز مل جاتے ہیں کچھ آپ کے موبائل فون سے ریلیٹڈ بھی ہے موبائل فون پر کافی سارے الارٹ وغیرہ آ جاتے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ آپ کو اس کے اندر فیچرز مل جاتے ہیں نیکسٹ ڈیفرنس کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے کار کے اندر وہ ہے اس کا نیو انجن اب آپ لوگوں کو مارٹی سوزو کی ڈیزائر کے اندر جو پہلے انجن آیا کرتے تھے دونوں ہی پیٹرل اور ڈیزل ڈیزل تو پروپر ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور پیٹرل جو انجن آیا کرتا تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اس سے ریپلیس کرے گیا بلینو کا انجن اب آپ کو اس کے اندر بلینو کا 1.2 لٹر 4 سلنڈر انجن دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے جس سے پاور آرپوٹ ملے گا 89 بح پی کا اور ٹورک وہ وہی سیم پروڈیوس کرے گا 130 نیوٹن میٹر کا اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بلینو والا انجن فورورڈ کر دیا کار کہیں مطلب انڈر پاور تو نہیں ہو جائے گی بلینو میں اور اس میں کیا ڈیفرنس رہ جائے گا تو ڈیفرنس رہے گا اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کا تو اس کے اندر اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کو بھی انٹروڈیوس کر جائے گا جس سے کہ اس کی پاوریٹی 9 بح پی کی ہو گئی ہے اور ٹورک وہی سیم رہا ہے حالانکہ آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا کہ اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کتنی زیادہ یوسفل چیز ہے اگر آپ لوگ اپنی کار میں مطلب اچھی مائلے چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا مطلب پاور زیادہ مل جائے تو اسمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی وہاں پر آپ کی کافی زیادہ یوسفل چیز بن جاتی ہے تو ایک اچھی چیز کے اندر یہ بھی مارٹ ہی سوزوگی نے بہت زیادہ انٹروڈیوز کری ہے اگلی چیز کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کروں تو جیسے کی ہل ہولڈ اسیشٹ ہوتا ہے اب آپ کو مارٹ ہی سوزوگی ڈیزائر کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائے گا جس سے کی اور کمپنیوں کے اوپر پریشر بنے گا کہ ہاں اس سیگمنٹ کی کار کے اندر یہ فیچر آتا ہے تو ہمیں بھی اپنی کار کے اندر دینا پڑے گا اور گائز انہی کمپیٹیشن کی وجہ سے کافی کسٹمرز کو کافی بڑھا ڈیل بھی مل جاتی ہے اب مطلب جب سے ایم جی ہیکٹر آئی ہے اس کے آنے کے بعد سے اب ہر کار کے اندر مطلب بلکل نیکسٹ لیول کے فیچر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو مارٹ ہی سوزوگی کو بھی اپنی کار کے اندر فیچر نہ چاہتے ہو بھی دینے پڑیں گے نہیں دیں گے نہیں بھیگے گی دیں گے تو پھر بھیگے گی اب آپ لوگوں سے ایک چھوٹا تک پوچھنا چاہوں گا کیا مارٹ ہی سوزوگی ڈیزائر ابھی بھی پہلے کی طرح ٹاپ سیلنگ کار رہے گی اپنے سیگمنٹ میں یا نہیں رہے گی وہ چیز آپ لوگ پلیز مجھے نیچے کمنٹ ڈاؤن کر کے بتانا میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ کیا رائے رہتی ہے اگلی چیز کے بارے میں میں بات کرتا ہوں گائز جو ہے آپ کا ایک فیول مطلب ہر کوئی مارٹ ہی سوزوگی کار کو جو کھریدتا ہے وہ اسی چیز کو دیکھ کے کھریدتا ہے کہ ہاں تھوڑی مینٹیننس کسٹ کم آ جائے گی اور سب سے بڑی چیز کتنا دیتی ہے مطلب کیا مائلیج دیتی ہے یہ کار اب آپ لوگوں کو مائلیج زیادہ دے گی پہلے سے پہلے بیس سے کس کی مائلیج دیا کرتی تھی تو اب کمپنی کلیم کرتی ہے تحصے 24 کی مپل کے ابھی آپ کو مائلیج نکال کے دیا کرے گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بڑا انجن ہے پاورفول انجن ہے تو مائلیج بھی زیادہ آ رہی ہے تو یہ کہ سوچنے والی بات بالکل ہے ابھی کیونکہ سمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی جس ویسے آپ کی تھوڑی سی مائلیج اچھی نکل کے آ جائے گی ایک اگلی چیز کے بارے میں بات کرو تو مارتی سوزوگی کی کار میں یہ چیز پہلی بار ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ مارتی سوزوگی کی جو کار رہتے ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ ویٹ رہتی ہیں مگر اب اس کا جو کرویٹ ہے وہ 40 کیجی کے یا 20 کیجی کے قریب اب انکریز کر دیا گیا ہے تو اب کس چیز کا یہ ویٹ انکریز ہو سکتا ہے کیا پتا جو موٹر لگائی ہو اس کی ویسے اس کا کرویٹ انکریز ہو گیا ہو یا پھر تھوڑے بہت فیچرز وغیرہ ایڈ آن ہوئے ہو تو جس ویسے کرویٹ اس کا انکریز ہو گیا ہوگا مگر آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہلکہ فلکہ بھی دماغ میں ہیل آ رہے ہوں گے کہ بیلڈ کوالٹی اچھی ہو گئی ہوگی تو نئی بھائی بیلڈ کوالٹی جو آتی تھی وہی آئے گی کرویٹ انکریز ہو ہے فیچرز کی ویسے یا پھر اسمارٹ ہائیبرید تیکنولوجی انٹروڈیوز کرنے کی وجہ سے بیلڈ کوالٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہی بیلڈ کوالٹی ہے وہی لیند ہے وہی ویٹ ہے وہی ہائٹ ہے اور وہی جو اسپیکس وغیرہ ہیں وہ مطلب لگ بک لگ بک سیم ہی ہے ایکسٹیریئر کے جو میں نے بتائی دیا جو اگلا اور کام کا فیچر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب آپ اپنی کار کو اپنے ریموٹ سے لوگ کریں گے تو اور ویمز بھی آٹو فولڈ ہوں گے آٹو انفولڈ ہوں گے تو یہ کافی مطلب اچھا فیچر لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کافی کول لگتا ہے اور دوسری بات ہے یونڈے تو کب سے اپنی کارٹس کے اندر دے رہی ہے یار وہ ہمارے پاس مطلب میرے پاس یہ ہے فیملی میں یہ ہے یونڈے گرینڈ آئی ٹین ہے گی دوہزار تیرہ ہوئی رینڈہ اس میں کب سے آ رہا ہے اس کے جو اور ویمز اوٹو انفولڈ بھی ہوتے ہیں فولڈ بھی ہوتے دونوں چیز ہوتی ہیں نیکسٹ چیز آپ کو بتاؤں گا جس کے تو آپ لوگ فین ہی ہو جائیں گے بسکلی آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا مطلب اسمارٹ انجن سٹارٹ اور سٹوپ کا فیچر ملے گا جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریڈ لائٹ پر کھڑے ہیں یا پھر کار کافی دیر سے آئیڈل پوزیشن پر کھڑی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی کلچ پریس کرتے سٹارٹ ہو جائے گی حالانکہ یہ فیچر آپ لوگ کو سبھی کار کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو ایک کافی مطلب بڑیا فیچر ہو جاتا ہے تھوڑا بہت کہیں تو فیول آپ کا بچی رہا ہوتا ہے ویسٹ ہونے سے یہ ایک اچھی بات ہے سوچنے والی بات ہے کہ ہاں یار تھوڑا سا فیول کنجپشن کم ہوگا بات نکل کے آتی ہے کہ اب اس کا یہ پرائس کتنا لیں گے ہم سے ٹھیک ہے اب ہم نے کار میں سب کچھ اچھے فیچر دیکھ لیا ملا کرے گا حالانکہ جو فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آٹومیڈک ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے گا بات کرو اس کے میں پرائس کے بارے میں تو اب آپ کے ہر بیس ویرینٹ سے لے کر بیس ویرینٹ سے جو سٹارٹنگ کے لے ایک سائی لے ایک سائی پلس بی ایک سائی وغیرے جو ویرینٹ آتے ہیں ان کے اندر آپ لوگ چھ ہزار روپے کا انکریمنٹ دیکھنے کے لئے ملے گا ٹاپ ویرینٹ تک آپ جائیں گے تو آپ کو میکسیمم بارہ سے تیرہ ہزار روپے کا انکریمنٹ دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پرائس بھی جاتا نہیں بڑھایا فیچر بھی کام کے سارے دے دیئے اور چھوٹا سا ایک فیس لفٹ بھی آگیا تھوڑے بہت مطلب ایکسٹیئر میں چنجز آگیا جس سے دیکھنے میں بڑے الگ رہی ہے باقی انٹیئر میں جو اس کا مطلب جو اپولسٹری کون سی یوز کری گئی ہے فیبریک آتی تھی وہ فیبریک کے آئے گی میں اس کے لئے ہنڈیٹ پرسنٹ شور نہیں ہوں کہ آپ کو ٹاپ ویرینٹ میں شاید سے لیدر آفر کر دیں آئی ڈونٹ سنگ سو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی باقی ریئر پیسنجر کے لئے آپ لوگ کو جو ریئر ایسی ونٹ وغیرہ ملتا ہے وہ ایڈیٹوز ملیں گے بوٹ سپیس کا سائز وہ ہی رہے گا تو مطلب سب کچھ کار کے اندر سیم ہے بس تھوڑے بہت جو چینجز ہیں وہ ایکسٹیریئر میں ہیں فیچرز میں ہیں اور آپ کے کمفرٹ کنوینینس کو لے کر رہے ہیں تو کیا آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ایسا ہی ایمیزنگ ویڈیوز کے لئے آپ پاور ٹریک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو آن کر سکتے ہیں میں ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگ کے لئے ایسا ہی ایمیزنگ ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو ملتا ہے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیر سی یا